اسلام علیکم میں انا زباہر محمود آج ہم انگریسی لفظ یٹ پر بات کریں گے سب سے پہلے بات جو یٹ کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ یاد ہو بطور ایڈورب استعمال ہوگا یا کنجنکشن تو سب سے پہلے ہم اسے بطور کنجنکشن دیکھ لیتے ہیں کنجنکشن کے بارے معلوم ہے کہ یہ دو کلاوز جملوں یا دو الفاظ کے بیچ میں ایک کننکشن کا کام دیتا ہے انہیں جوڑتا ہے کے بیچ میں کننکشن تعلق پیدا کرتا ہے اور بطور کنجنکشن یہ کونٹراس کے معنی دیتا ہے جیسا کہ مثال سے بادوازے ہو جائے گی کہ تو یہاں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے معنی بٹ کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا ایک اپنا تاثر ہے یہٹ کا یعنی اس نے کافی محنت کی اس نے کافی تیاری کی اس کے باوجود وہ امتحان جو ہے پاس نہیں کر پایا اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کئی مرتبہ اس سے پہلے انڈ کا استعمال بھی یہ انڈ کے بعد بھی آتا ہے جیسے اس کو یہ مطلب ہے کہ بہت سے اوورز رہتے تھے لیکن اس کے باوجود مطلب یہ ایک کونٹراسٹ ہے مطلب ایک سپرائزنگ ایک بات ہے کہ اس کے باوجود وہ جیت نہ سکے تو یہٹ کو بطور کنجنکشن اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اس قسم کے معنی سے پیدا کیا جاتے ہیں یعنی اس کے معنی بٹ کے یا نیویڈرلیس کے ہوتے ہیں اب دیکھ رہے کنجنکشن ہے یہ دو جملے ہیں دو جملوں کے بیچ میں آیا ہے تو یہ بہت ہی اہم استعمال ہے یہٹ کا اسے ذہن میں رکھنا چاہیے اب ہم بطور ایڈورب اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں بطور ایڈورب یہ کافی کونٹیکس میں استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن بطور ایڈورب اس کے بارے میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ عادت نہیں چاہیے کہ کہ یہ عام طور پر جو منفی جملے ہیں جو میں نفی کی جاتی ہے یا جو سوالات ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ صرف انہی میں ہو اور کئی دفعہ اس میں یہٹ کے بطور ایڈورب جو استعمال ہو تو اس کے جملے میں present perfect یعنی have اور has کا استعمال کیا جاتا ہے بطور ایڈورب جو سب سے پہلا معنی اس کا جو عام ہے وہ ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ until the present time یعنی ایک کام اب تک اس کی وہ ہوا ہے جس کی توقع کی جائے اس میں یاد رکی ہے کہ اس میں جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کی توقع ہے کہ وہ ہونا ہے it is supposed to be done it is expected to be done یہ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے اس کے بارے میں اور اس کی مثال دیکھئی i haven't done my homework yet یعنی میں نے اپنا homework اب تک نہیں کیا لیکن وہ کیا جا رہا اور وہ کیا جائے گا یہ پہلے بھی کہا کہ اس میں توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کیا ہونا ہے it is supposed to be done تو یہ negative جملہ ہے جس میں haven't یعنی have not آ رہا ہے اور have بھی آیا ہے اب فرض کیجئے کہ کچھ لوگ آپ کے بعد سے جاتے ہیں وہ اپنے گھر جا رہے ہیں اور کچھ وقت گزرتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تک وہ پہنچ ہی گئے ہوں گے تو آپ فون کرتے ہیں وہاں اور آپ کہتے ہیں کہ are they home yet یہ سوال ہے اب are they home yet کا مطلب ہے کہ کیا وہ اب تک کیا وہ پہنچ گئے ہیں مطلب are they home خالی بھی کہا جا سکتا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا وہ گھر ہیں لیکن are they home yet کیا مطلب اس وقت تو وہ گھر ہیں یا اب تک وہ پہنچے ہیں یا نہیں تو اس میں بھی expectation ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچے تو ظاہر ہے پہنچ جائیں گے جیسے اگر بارش کی توقع ہو تو آپ کو پہنچ چلے کہ فلا وقت بارش کی پیش گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپنے گھر میں کہ is it raining yet is it raining ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے is it raining yet کا مطلب ہے کہ آپ کی توقع ہے کہ اب بارش ہو رہی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے اب تک نہ ہوئی ہو تو جواب yes بھی آ سکتا ہے نو بھی آ سکتا ہے is it raining yet کہ اب تک بارش ہو رہی ہے یا نہیں اسی طرح اگر کہا جائے کہ haven't they reached yet تو یہ مزید اس میں یہ strong جملہ مزید زیادہ شدہ تھا اس میں کہ haven't they reached yet کہ وہ اب تک نہیں پہنچے انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا یا not کے بغیر بھی کہا جا سکتا ہے have they reached yet have you phoned have you called him yet کہ تم نے اب تک سے call کر دی ہے کہ نہیں اب آگے چلتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ ڈام تورپن نیگیٹیو اور جو سواریہ جملے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ affirmative یعنی جو مسپت جملے ہیں جو کہ نہ سواریہ وہ جو کہ یہ مطلب جس میں نفی نہیں ہے کسی چیز کی اس میں بھی استعمال یہ ہو سکتا ہے البتہ یہ استعمال بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو یہ اس وقت سعمال ہوتا ہے کہ جب ایک صورتحال برقرار ہو when a situation is continuing اور خاص کر جب دوسرے کو کسی کو محسوس ہو کہ وہ صورتحال نہیں ہے تو اسے بتایا جائے کہ نہیں ابھی بھی ایسا ہی ہے مثال کے طور پر we have a lot of work to do yet یہ بھی یاد رکھیے کہ yet اکثر آپ yet کو ہمیشہ نہیں لیکن اکثر اسے آپ end positions پر دیکھیں گے یعنی جملے کے آخر میں adwork بھی تین positions ہوتے ہیں ایک شروع میں آ سکتا ہے بیچ میں آ سکتا ہے جملے کے آخر میں آ سکتا ہے تو yet اکثر آخر میں آتا ہے جملوں کے اور اگر ہم still استعمال کریں تو ہم کہیں گے we have still got a lot of work to do ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ we have a lot of work to do still نہیں اس طرح نہیں کہا جاتا still بیچ میں استعمال کیا جائے گا اس صورتحال میں اور still اکثر mid positions پر یعنی جو بیچ میں کئی دفعہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جسے ہم اردو میں کہیں کہ اگر کسی کو لگے کہ کام ختم ہو گیا ہم کہیں نہیں یہ بھی تو کافی پڑا ہے بھی تو اور پڑا ہے تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کے تیسرے معنی پر چلتے ہیں یعنی تیسرے context آپ کہہ سکتے ہیں تو yet with superlatives یعنی yet superlatives جی جملے ہیں ان میں بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کی طور پر that's the worst thing he has done yet یعنی سب سے برا کام جو اس نے اب تک کیا ہے وہ یہ ہے یا وہ وہ والا ہے تو worst یہ جہرے bad superlative ہوتا ہے worst thing برا کام جو اس نے اب تک کیا ہے وہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ so far کے معنی میں کہ that's the worst thing he has done so far ایک اور میں سے یہ ہو سکتی ہے کہ that's his best novel yet یعنی that's the novel he is یعنی اس کے اب تک کا بہترین اس کا novel ہے so far یعنی up until now so far that's his best book that he has written best novel that he has written تو یہ معنی ہے یہاں yet کے اب آگے بڑھتے ہیں اور بچھاتے ہیں کہ yet جملے میں emphasis یعنی زور پیدا تعقید پیدا کرنے کے لئے کیسے استعمال کیا جاتا ہے yet is used to add emphasis to a sentence with a similar meaning of of the word even تو یہ even کی طرح یہ جملے میں تعقید زور پیدا کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اور اس معنی میں یہ اکثر یہ more another اور again کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ he ate yet another piece of cake یعنی یہ ایک شخص جو ہے اس نے بہت کافی cake کھا چکا ہے وہ لیکن وہ ایک اور اگر piece وہ لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں he ate yet another یہ زور پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوئے یہ ایسی جیسے ہم کہے he ate he ate even more he ate even another plate or piece of cake تو یہ اس طرح even کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی emphasis پیدا کرنا جملے میں اسی ایک مثال اس طرح ہوگی کہ فرز کہنے آپ کی گاڑی ہے اور وہ پہلے بھی ایک دو بار خراب ہو چکی ہے تو پھر سے خراب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم get مجھے آئی پہلے بھی اس پر سے خراب گاڑی کو ٹھیک کروانا پڑے گا اب اس کے آخری استعمال جو میں آج مجھے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے have yet to اور be yet to یعنی ایک کام جو ہونا ہے لیکن وہ ابتک ہوا نہیں اسی قسم کا استعمال ہے لیکن کچھ یہ فارمل انداز انداز بیان ہے مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ I have yet to make my decision about my future یعنی مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا مجھے ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اب اس میں کوئی نوٹ نہیں آیا I have yet to مطلب مجھے کرنا ہے اس میں have آرہا ہے لیکن یہ کوئی منفی جملہ نہیں ہے کوئی سوالی جملہ نہیں ہے اور بی ایٹو کی مثال ہو سکتی ہے Today's chief guest is yet to arrive یہ جو آج کی جو مہمانیں خصوصی ہیں وہ اب تک نہیں آیا انہیں ابھی آنا ہے یہ بھی اس کا ایک اچھا استعمال ہے جو ذہن نشین رکھنا چاہیے ذہن نشین کرنا چاہیے رکھنا نہیں چاہیے ذہن نشین کرتے ہیں یہ یوں کہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بطور آئیڈورب یہ بہت سے سیاقوں سے باقوا کانٹیکس میں استعمال ہو جاتا ہے بطور کنجنکشن اس کا استعمال محدود ہے اس کا ایک ہی معنی ہے لیکن بطور آئیڈورب اس کا اصل معنی تو یہی ہے کہ کام اب تک نہیں ہوا اس وقت تک یہ جب بھی استعمال کریں گے اسی معنی میں کریں گے کہ اب تک ہوا ہے کہ نہیں ہوا اب تک نہیں ہوا یا سوال کریں گے تو پوچھیں گے کہ یہ ایسا ہو گیا ہے جواب ہے کہ ہاں یا نہ جیسے نوٹ یٹ ہم پوچھیں کہ آپ نے کر دیئے تو آگے سے جواب آسکتے ہیں نوٹ یٹ یہ بھی استعمال کہ اب تک نہیں ہوا تمہیں ابنے طور پر یٹ کے بارے میں کافی کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ نے اسے مفید پایا ہوگا تک ہی اتنائی دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر